یہ کچھ دیر میں برہلی سے پریاغ راج لائے جائے گا اشرف یہ خبر آرہی ہے برہلی جیل سے جڑی ہوئی برہلی جیل کے باہر پولس کی موmealمنٹ پڑھا دیگئی ہے کاری سرکشہ ببستہ میں پریاغ راج لائے جائے گا اشرف کو تو بڑی خبر برہلی جیل سے جوڑی ہوئی اشرف کو لائے جائے گا پریاغ راج کیا ٹیاری اشرف کو پریاغ راج لائے جانے کی ایک طرف عطیق احمد کہ ایک لمبی جرنی چل رہی ہے اتر پردیش پریاغ راج میں لائے جانے کی وہی دوسرے طرف اشرف کو لے کر بھی تیاریاں شروع ہو گئی بلکل بات کیجئے تو اشرف کو لے کر تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد پریاغ راج پولیس یہاں پہ پہنچنے والی اور اس وقت ہم بریلی جیل کے ٹھیک اندر موجود ہے اور یہاں پہ تصور میں دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد پہ پولیس پل کو تینات کیا گیا ہے صبح کی بات کیجئے تو صبح تقریباً یہاں پر چھوڑے جوان کم تھے لیکن دیرے دیرے سنکھیا جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے اور قیاس لگایا جا رہا ہے کہ دس بجے کے آس پاس جو یہاں پر اتیق کا بھائی ہے اشرف اسے نکالا جائے گا تقریباً ساڑھے چار سو کلومیٹر کا یہ دائرہ ہے بریلی سے پراغ راج کا نینی جیل کا اسے پورا کور کرنا ہے اور جو روٹ بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بریلی سے یہاں سے رکل کر شانجا پور سے سیتا پور سیتا پور سے لکھنو لکھنو سے رائے بریلی اور رائے بریلی کے بعد پراغ راج یہ روٹ ہوتے ہوئے جو ہے اشرف کو وہاں پر نینی جیل پہنچایا جائے گا کیونکہ 28 تاریخ کو جس طرح سے فیصلہ آنا ہے امیش پال اپرنڈ کیس میں تو اس کو لے کر وہاں پر دونوں بھائیوں کو پیش کیا جانا ہے اس کو لے کر پوری سرکشہ ورستہ کڑی کی گئی ہے اور ساتھ ہی جب اشرف کو یہاں سے نکالا جائے گا تو کڑی سرکشہ کے بیچ نکالا جائے گا اور پورے روٹ کو جو ہے اس پر پولیس کے جوانوں کو تینات کیا جائے گا جس طرح سے بات کی جائے تو جو پورے روٹ ہے جس میں راستے میں جو بھی تھانہ پڑتا ہے وہ تھانے کے لوگوں کو جو ایس اچو ہے وہاں پر سوچنا دے دی گئی ہے وہ راستے موجود رہیں گے یعنی کہ کسی بھی طرح کے کافیلے میں کوئی دکت نہ ہے اس کو لے کر پوری طرح سے شرکشہ ورستہ کڑی کی گئی ہے اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسکورٹ بھی چلنے والی ہے تو ساتھ ہی پوری تیاریہ کر لی گئی ہے اور جلد ہی یہاں سے اشرف کو نکالا جائے گا اور اس کے بعد اسے پریاغراج لی جانا جائے گا اچھا ویویک یہ بتائیے ویویک یہ بتائیے آپ نے جیسا بتایا کہ کس طرح سے بریلی سے لے کر پریاغراج تک اشرف کو جوتی کا بھائی اس کو لے کر جائے جائے گا لیکن کیونکہ یو پی میں جو خبریں بھی سامنے آ رہی کیا تھی کس مرتھک بھی ان سب کی بھی چاہ سکتے ہیں تو جب اشرف بھی یہاں سے نکلے گا جب اس کے کافیلے کو نکالا جائے گا تو کیا ایک ہی روٹ کو رکھا گیا ہے یا پھر ویچار کیا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے اس میں کوئی بدلہ ہو سکتا ہے دکھیں بات کیجئے تو ابھی سمبھاویت روٹ کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ حاصل ہو پائی ہے اور ایک اور روٹ پلان جو ہے جو ہے جرور پولیس نے تیار کیا ہوگا کیونکہ جس طرح سے اگر ہو سکتا ہے کہ سمر تک سامنے آئے تو اس میں کس طرح سے جو ہنڈل کیا جائے گا تو ساری پوری پولیس ویویستہ کی گئی ہے پوری پلاننگ کے ساتھ اشرف کو نکالا جائے گا اور کڑی شرکشہ کے بیچ نکالا جائے گا پولیس کا الادکاری بھی اشرف کے ساتھ موجود رہیں گے